یہ دیکھو ہے یہ بانجو کا آئے سن رہا ہے یہ پکانا نہیں ہے اس کے اوپر بھانگی لگے گی یہ پتری کیا رہی ہے کیونکہ سرگیوں کے دن چھوٹی ہو جائیں گے کافی پھر دھوب بھی نکلنا باندھ جائے گی جیسے دھوب نکلتی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے گا here ŁK ڈیوی زیرا ڈیوی 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 ڈیو سیچ ڈیوی بسم اللہ حبیاتوں کو امید کرتے ہیں جو بہن بھائی ہمیں دیکھنے والے ہیں سب خیر سے انگلا کشکڑ ہے ہم بھی خیرے سے ہیں ہمارا دعا ہے ہمارا دکھنے والے جاہاں بھی رہے ہیں خوش رہے بعد رہے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں آپ نے ویلوگ کی طرف اچھا جی تو پیرے بہن بھائی آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنی محنت کر رہی ہوں آپ یہ نا مٹی ساری اوپر جو ہم نے لگائی تھی کیونکہ ہم نے یہاں سے لے کے آئے تھے اور وہ لگائی تھی وہ مٹی بالکل خراب ہو چکی ہے دوارے بالکل گندی ہو چکی تھی تو ہم اس دن آپ کو وہ چولہ بھی بنایا تھا تو ویڈیو بنائی تھی ہم نے مٹی کافی دور سے لے کے آئے تھے تو آج میں نے سوچا کہ ہم ویلوگ بھی بنا لیتے ہیں اور اپنے بھینڈ بھائی سے شیئر کرتے ہیں اور اپنے چولہ جو ہے اس کو دوبارہ سے ریپیئر کر کے نیا بنا دیتے ہیں تو ابھی میں دکھاتی ہوں کہ ہم چولہ کیسے نیا بناتے ہیں اللہ کرے یہ مٹی اس سے اترے نا کیونکہ جب مٹی اترتی ہے تو چولہ بلکل گندی حالت میں ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا لگ رہے تو اس وجہ سے آج ہم نے کہا اس کو ساس اتھرا کرتے ہیں یہ توری ہے جو اس دن اہمے لے کے آئے تھے اپنے مین کی گھر سے تو ابھی ہم اس کو مٹی میں مکس کرتے ہیں اس سے مٹی جو ہے اترتی نہیں ہے تو کافی دن چل جاتی اترت تو جاتی ہے لیکن کافی دن مطلب ٹھہری رہتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے کہا اس میں توری مکس کرتے ہیں اور اس کا کام دیکھیں یہ اگا رہا ہے سوانجنا تو ہم نے summationOR겠다 ہم نے کہا یہ وگائیں گے پھر ہمیں ٹائم نہیں ملا شام ہو گئیlection ہوں تو پھر اس وجہ سے ہم نے کہاum صبح تین کہہم نے وہ نیاہی تازہ ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے تو ایسا ہوتوری پھر ایسے ہوگا دیتے ہیں لگا دیتے ہیں زمین میں تو ہم نے کہا اچھا جب اور توڑیں تو پھر اس کو زمین میں لگائیں گے اور یہ اس نے پہلے یہاں پہ لگایا تھا یہاں پہ کمبرے میں پھر ہم نے اس سے کہا کہ یہاں پہ ہم نے تو کمبرہ بنانا ہے پھر اس نے یہاں سے نکالا اور آپ یہاں پہ لگا رہا ہے یہ دیکھو ہے یہ بنجو کا آئی سون رہا ہے یہ پکانا نہیں ہے اس کے اوپر بھائی بھائی لگے گی اس کے اوپر بھائی لگتا ہے سندھا لگتا ہے ہم اس کو پھٹ 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 گا کرو ہی پھٹ 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 ہیا پھٹ ہم نے آسان اور اس نے ہی لگائی Entertainment یہ مٹی ہم نے کافی دن کی بھگوئی ہوئی ہے تو میں سوچ رہی تھی آج لگاتی کل لگاتی ہوں تو اس وقت دھو بھی کچھ اچھی نہیں نکل دیتی تو آج دھو بھی اچھی نکلی ہوئی ہے تو میں نے سوچا آج یہ کم کری دیتے ہیں تو پھر کیونکہ سرگیوں کے دن چھوٹی ہو جائیں گے کافی پھر دھو بھی نکلنے باندھ جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی وہ نکلتی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے گا جو ہمارا کچھن ہے تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ آج اس کو بناتی ہیں نہیں کرو ہم نے کافی دنوں کا مٹی بھگوئی ہوئی تھی لیکن ابھی بھی اس میں نہ سخت مٹی ہے کافی گھولی نہیں ہے بالکل تو میں نے سوچا تھا کہ گھول گئی ہے نہیں مارو ادھر نہیں مارو پانی چلے میں نہیں مارو گھلا ہو جائے گا پھر آدمی دے لے گی نہ دنوں کا مٹی بھٹا ہے دنوں کا مٹی بھٹا ہے مٹی بھٹا ہے مٹی بھٹا ہے تو میں نے سوچا کہ پتلا لگاتی ہوں کہ اس پر ٹھہر جائے پیچھے ہو جاؤ پہلے میں نے اس پر مٹی وغیر اتار لیا جو اتری ہوئی تھی جھول وغیر پھر اس کو پانی دیا ہے اب اس پر لگاتے ہیں مٹی بھورپنے میں کچھے چھوٹے 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 سے ٹھٹے ہیں تکڑے ابھی ہیں تو اگر یہ گھل جاتے ہیں تو پھر تو اچھا کام ہو جانا تھا کافی دنوں سے میں نے بھگوئی ہوتی لیکن پھر بھی رہ گئے ہیں اس میں کافی ہو جانا تھا کافی زیگر förن پھرnies موسیقی 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 تو وہ اپنے بہن بہن سے شیئر کرتے ہیں سے کچھ پتلیں سکتے ہیں میں نے ہی کوشتنا کی ہے کیا لگ؟ ہمیں در کیا کر رہے ہو دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہے ہو بچوں کو دیکھ رہے ہو بچے کیا کر رہے ہیں بچے اور کمانڈ میں اس کی گھوم گئی ہے وہ دیکھ رہے ہیں ان کی گیند گھوم گئی ہے اچھا آپ پھر ان کو دیکھ رہے ہو گیند کیسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ اچھا صحیح ہے اچھا جو تو پیارے بہن بھائی ہو سالن اور ماشاءاللہ سے ہماری روٹی پک چکی ہے اور ابھی احمد کو دیتے ہیں کیونکہ یہ اس نے صبح کے ناشتہ کیوں ابھی تک نہیں کھایا تو جس بہن بھائی نے کھانی ہے آلو اور گاجران کا سالن تو وہ بھی کھا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویلو کا این تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ